لڑکا اور قرآن ایک غریب بیوہ چھوٹے سے کمرے میں اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی وہ بقائدگی سے فرض نمازیں پڑتی اور کسرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتی جب بچہ کچھ بڑا ہوا تو اس نے بیٹے کو حافظ بنانا چاہا پوچھنے پہ اسے قریبی گاؤں میں ایک استاد کا پتہ چلا جو بچوں کو حفظ کرواتے تھے اس نے بیٹے کو شاگردگی کی درخواست کے ساتھ شیخ کے پاس بھیجا بچہ جب شیخ کے گھر پہنچا تو استاد نے پوچھا کیسے آئے ہو بچے نے حفظ کی خواہش بتائی تو شیخ بولا وہ سکھانے کے پیسے لے گا بچے نے بتایا کہ وہ یتیم ہے اور اس کی ماں کے پاس پیسے نہیں تو شیخ نے تجویز دی کہ بچہ اس کے پاس مزدوری کر سکتا ہے لڑکے نے سوچ کے کہا میں اپنی والدہ سے مشورہ کر کے آپ کو بتاؤں گا لڑکا واپس اپنے گاؤں کو چلا اور راستے میں عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا اس نے مسجد میں نماز پڑھی اور دوبارہ سفر شروع کیا حتیٰ کہ وہ تھک گیا اور درخ سے پیٹ لگا کے آرام کرنے رک گیا اسے اپنی ماں کی سنائی حدیث یاد آئی جو کوئی میرے وسیلے سے دعا مانگے گا اس کی دنیا اور آخرت کی تمنائیں پوری ہوئیں گی بچہ دعا مانگتے مانگتے سو گیا خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منزل کا پوچھا بچے نے بتایا کہ وہ قرآن حفظ کرنے کا خواہش مند ہے مگر شیخ کو دینے کے لیے پیسے بلکل بھی نہیں اس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا جاؤ اور شیخ سے کہو تمہیں قرآن سکھائے اور اگر وہ پیسے مانگے تو اسے زمارن زمارن کہنا لڑکا فجر کے وقت بیدار ہوا نماز پڑھی اور دوبارہ شیخ کے گھر کو نکلا شیخ نے پوچھا پیسے لائے ہو لڑکا بولا نہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے وہ میرے خواب میں آئے تھے اور آپ کو زمارن زمارن بولنے کو کہا شیخ کی آنکھیں نم ہو گئیں اور اس نے بے اختیار کہا آؤ میں تمہیں حفظ کرواؤں لڑکے نے تاجب سے پوچھا یہ زمارن زمارن کا کیا مطلب ہے شیخ نے بتایا جب میں تمہاری عمر کا تھا میں بہت درود کرتا تھا ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے تو میں نے ان سے پوچھا جنت میں حفاظ کیسے جائیں گے انہوں نے کہا زمارن زمارن یعنی کہ گروہ کی شکل میں جائیں گے ومن احسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمین